ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست نمٹا دی ہے صدر پاکستان کو وزیر علیہ پنجاب کے حلف کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت گورنر نے عدالت کو بتایا کہ وہ وجوہات صرف صدر کو بتانے کے مجاز ہیں عدالت نے اس سلسلے میں مزید کیا کہا جانتے ہیں عرشد علی ہمارے ساتھ ہیں عرشد بتائیے جب ایک جو ہے وہ حمزہ شہباز کی درخواست پر آج تیسری بار جو ہے اور ہائی کوٹ نے ایک ہی دن میں جلتماد کا آغاز کیا تو عدالت نے مختصر قریم دلائل کے بعد اپنا مختصر آرڈر جو ہے وہ اس طرف پاکستان پر جاری کر دیا ہے عدالت نے صدر پاکستان کو حمزہ وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے لیے کوئی دوسرا نمائندہ مقرر کرنے کی حدایت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے گورنر صدر پاکستان کو یہ حدایت کی ہے کہ جو وجوہات آپ نے حلف نہ لینے کی لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے مختصر آرڈر میں یہ بھی کہا کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ فوری جورپا جہے وہ وزیر علیہ پنجاب کے حلف کے لیے کوئی دوسرا نمائندہ مقرر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت نے کہا کہ یہ جو عدالتی احکامات کا آرڈر ہے یہ بھی صدر پاکستان کو اورسال کیا جائے تاہم جہاں وہ اس موقع کے اوپر آج جب دوبارہ تیسری بارت کی تماس شروع ہوئی تو ایڈوکر جنرل پنجاب نے عدالت کے روڑی پیش ہو کر یہ بتایا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گورنر پنجاب اپنی جو وجوہات ہیں حلف نہ لینے کی وہ بقاعدہ طور پر صدر پاکستان کو بھیل کریں گے جس پر جو ہے وہ عدالت نے حمزہ شہباز کے وقلہ سے استفسار کرتے ہیں تو کہا کہ آپ نے اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنی ہے جس پر حمزہ شہباز کے وقلہ نے کہا کہ گورنر پنجاب آئین کے مطابق یہ ہے وہ مزید اللہ کے حلف کے لیے جو ہے وہ پاباند کیا جاتا ہے اس کے پاس کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی چارہ گوئی نہیں ہے قانونی کہ وہ حلف نہ لے تاہم کیا وہ اس حوالے سے چیزیں نے کہا کہ اس حوالے سے مزید کچھ عید کرنا چاہیں گے عدالت میں مختصر اور اس کے بعد جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ حمزہ شہباز کے حلف کے لیے کوئی دوسرہ نمائندہ مقرر کرنے کی احتمال جاری کیے ہیں عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ کا آرڈر صدر پاکستان کو ارسال کیا جائے